اس میں آپ کا قصور نہیں ہے ہمارے مولانا احمد رضا صاحب نے کامی ایسا کیا ہے کہ آپ کی بوری جان نکال گیا ماشاءاللہ اسی اسی مایا ناز ہستیاں ہمارے جناب مطلوع منظر صاحب شہواز رضا صاحب کلکتبی یہ بچہ ماشاءاللہ شوہب رضا وارسی اور عبدالسلام صاحب کو اثر تو پھر عبدالسلام صاحب ہیں اور جو شہرہ کو میں جنہوں نے پڑھا نہیں میرے سامنے میں جانتا نہیں ہوں پوری رات میں قیام گاہ سے سن رہا ہوں آخر آپ انسان ہیں مشین تو نہیں ہیں جان آپ نے نکال دی ہے جان انہوں نے نکال لی ہے لیکن مجھے بھی جان ڈالنے کا ہونا راتا ہے اس لیے کہ جان جو مردوں میں ڈالتے ہیں یہ انہی کی محفل ہے کہیے جھنکے سبحان اللہ اور تڑپ کے بولی ہے جو مر جائے اس میں جان ڈال دیں اور ایک دو سیکنڈ کا مرا ہوا نہیں ایک دو گھنٹے کا مرا ہوا نہیں بارہ سال کی دوبی ہوئی کشتی کو جو براتیوں کے ساتھ نکال دیں یہ انہی کی محفل ہے اور یہ بانڈری پہ بیٹھے ہوئے لوگ سامنے آئیے وقت اور حالات بہت نازک ہیں ایک محلہ بنائیے آپ لوگ بھی سامنے آئیے بڑیے درود پاک اللہم صلی علیہ سجدنا وشبیعنا وحبیبنا وکریبنا مولانا وملجانا وماوالا محمد وعلا علیہ وصحابی و بارک مسلم عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مردمہ پھر پڑھئیے اللہم صلی علیہ سجدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم ومبعیل علیہ وعلا علیہ وصحابی و بارک وسلم نبی اور علیہ ونبی پر ایک مرتبہ پھر باواز بلند پڑھئیے اللہم صلی علیہ سجدنا مولانا محمد وعلا قدر حسنی و جمالی و جائے ہی و جلالی و خوصلی و کمالی و برہی و نبالی و علیہ وارس کل حالی کما تحب و ترضا بین تسل دی علیہ صلی اللہ علیہ وصحابی و علیہ وعلا علیہ وصحابی کا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور رب العزت جلہ جلالہ و عم نبالہ و عزم شانہ و تمہ برہنہ کی بیغایت رحمتیں اور برکتیں اور اس کے حبیب و محبوب ہم سب کے آقا مولا حضور تاجداری انبیاء احمد مجتبا محمد مصطفی ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان کرم اور اللہ کے محبوب کے محبوب اللہ کے حبیب کے حبیب حضور گلے گلزاری ولایات شام شبستان کرامت سید الافراد سند الاؤتات حضور قدب ربانی محبوب سبحانی غوث سمدانی شعباز اللہ مکانی میرہ محید سبحانی یعنی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم پیران پیر دستگیر کا فیضان خاص سایہ گستری فرمائے اسلام محلہ کے سنی صحیح العقیدہ تمام مسلمانوں پر اور ان کے میرے کاروان جناب حضرت مولانا احمد رضا صاحب پر جو باقی اسم بامسمہ ہیں اور آپ تمام حاضرین و سامعین پر اور عرب و عجم میں رہنے اور بسنے والے تمام فرزندان توحید غلام وانے رسالت پر اور فدا یعنی غوث العرہ پر احمد جناسی زقیر سید رشد ربانی پر آمین فرمائے دل کو دل دل کو دل غوث کی الفت نے بنا رکھا ہے پھر آپ لوگ کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی جب تک میں کرسی پر بیٹھا ہوں آپ کو چھین سے بیٹھنے نہیں دوں گا بولنا پڑے گا اب خاموش رہنے کا وقت ابھی بھی خاموش رہنا ہے رہنا ہے اگر رہنا ہے تو سوچ لو کہاں جانا ہے خاموش رہنا ہے بولنا ہے اسی لیے ہم سنی لوگ اپنے آپ کو گرماتے رہتے ہیں کربلا کا ذکر کرتے رہتے ہیں یہ والے دربونے والے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کیوں بھائی سردی زیادہ لگ رہی ہے بولیے بولیے جھوم کے بولیے دل کو دل غوث کی الفت نے بنا رکھا ہے ورنہ اس ذرہ ناچیز میں کیا رکھا ہے ایک عالم ہے جو آنکھوں میں لیے پھرتا ہوں ایک تصور ہے جسے دل میں بسا رکھا ہے اور سودا ہے نہ تاجر نہ خریدار ہیں ہم لوگ کچھ بھی ہیں مگر صاحب کردار ہیں ہم لوگ کچھ بھی ہیں مگر صاحب کردار ہیں ہم لوگ اور جی بھر کے ہمیں دیکھ لو اے آج کے لوگو مٹتی ہوئی تہذیب کے آثار ہیں ہم لوگ مٹتی ہوئی تہذیب کے آثار ہیں ہم لوگ اور جب امام عشق و محبت برے لی کی دھرتی سے حضور غوث عظم جیلانی کی وارگاہ میں خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ واہ ابھی تو میں نے کچھ بولا ہی نہیں ابھی میں نے کچھ بولا ہی نہیں ہے اور آپ یہ بھی سمجھ گئے یہ شورا کا اسٹیج ہے وہ میں کباب میں ہڈی کی طرح آیا ہوں ایک سے ایک مترنم خوش گلو خوش الہان صاحبِ قلم شورا سبحان اللہ یہ جانشینِ حضرتِ حسان بولیے جھم کے سبحان اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں یہ جب سب جائیں گے نا تو ان کے آگے آگے حضرتِ حسان ہوں گے قیامت میں کہ یہ جھم کے یہ مائک آپ کا بر بر رکو کر رہا ہے ٹھیک ہے چھوڑ دی چلی ایک سے ایک شائر جب یہ کلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے پورے ایک مصرے تک انتظار کیا کہ یہ کلام پڑھ دیں مصرہ پڑھ دیں سمجھ میں آ جائے تب آپ نے کہا واہ تب آپ نے کہا واہ خدا نہ خواستہ سمجھ میں نہیں آیا تو کہا آہ ہاں ہاں تو جب مصرہ آدمی سنتا ہے سمجھتا ہے تب کیا تو مو سے نکلتا ہے آہ واہ یا دل سے نکلتی ہے بات سمجھنا ہے نا یا تو مو سے نکلتا ہے واہ ہاں یا دل سے نکلتی ہے ہاں مگر جیسا ذکر کرنے والا اسی شان کا اس کا آقا جس کا وہ ذکر کر رہا ہے ذکر کرنے والا بھی بے مثال اور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بھی لا جواں جوا میں دعویٰ کرتا ہوں اس شوراہ کے اس کیٹ سے کے غالر سے لے کے مؤمن تک کیا میر سے لے کے فیض تک کسی شاعر کا وہ کلام وہ مصرہ دکھاؤ کہ جو کلام ہی وہاں سے شروع ہوتا ہو جو کلام ہی بحثیں شروع ہوتا ہو نہ نام آیا نہ ذکر آیا نہ مرتبہ آیا وہ سب سے پہلے باہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آ رہی ہے تو بولیو جھمکے سبحان اللہ وہ وجہ بھی ہے کیسے ہوتا غالبیا کلام کیسے ہوتا میر کے کلام میں کیسے کہتا مومن کیسے کہتا فیض اس لیے کہ ان کے پاس ایسا محبوب تھا ہی نہیں ان کے پاس ایسا محبوب تھا ہی نہیں ارے وہ تو دنیاوی مشوق چھتو خال میں زلفوں میں آنکھوں میں قدو قامت میں لنچ کے لے گا لے گئے لیکن بھرے لی کی دھرتی میں ایک آشق کو ایسا محبوب مل گیا جو خدا کا بھی محبوب ہے جو مستدہ کا بھی محبوب ہے زندہ باہت خوبہ بہت خوبہ وَاکْ کَا مَرْتَبَا کہ یہ جھمکے سبحان اللہ صرف دو ہستیاں ایسی ہیں یا تو نانا ہے یا تو نوازہ ہے جب نانا کی بارگاہ میں بریلی کی دھرتی کا عاشق کھڑا ہوا اپنا خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے تو عرض کرتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہے پتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور جب نوازے کی بات آتی ہے تو عرض کرتا ہے واہ کیا پرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اور اونچے آپ اونچے بتاتے جائیے جمع کرتے جائیے اور عالی حضرت کا یہ شیر پڑھتے جائیے اونچے اونچوں اونچے اونچوں کیا نکتہ ہے حضرت اونچوں اور اونچا اور اونچا لائیے اور اونچا اور اونچا اونچے اونچوں کے سروں سے اونچوں کے لائیے اور اونچوں کے سر بھلا کیا کوئی جانے بھولو اور جھنکے بھولو سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا کیا کوئی جانے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا بغداد کی جامعہ مسجد جمعہ کا دن غوثی ادماب ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے کہاں آپ کے اور ہمارے غوثی آزم کہیے سبحان اللہ ارشاد فرمایا خبردار بے شک میرا یہ قدم لوگ بڑی اسطلاحیں کرتے ہیں تاویلیں کرتے ہیں جب اس سے مراد ان کا طریقہ تھا ہے نا ان کے قدموں پر چلنے کا معاملہ تھا جی نہیں قدمی حاضی جن کے بھولیے میرا یہ قدم اللہ نقبت کل ولی اللہ اللہ کے ہر ولی کی جردن بڑھ اللہ کے ہر ولی کی کرتن پر ہے وہ جناب کے صرف واقعہ قل تک نہیں ہے پھر کیا ہوا حضرت شیخ علی بن حیتی سب سے آگے بیٹھے ہیں اور بغداد کی جامعہ مسجد میں اس دن جمعہ کے دن ساڑھے تین سو اللہ کے ولی ایک ولی آ جائے تو آپ لوگ کہاں کہاں سے جاتے ہیں ساڑھے تین سو ولی ایک ساتھ پھر بیٹری ہو گئی ڈاؤن بولیے ہاتھوں کو اٹھائیے جلدی سوٹھائیے کہیے یا غوث یا غوث میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی کرتن پر ہے جتنے ولی بیٹھے تھے سب نے اپنے اپنے سروں کو چھکایا وہ کہاں اے شیخ عبدالقادر جیلانی بے شک آپ کا قدم ہماری گردنوں پر بھی ہے سر پر بھی ہے اور آنکھوں پر بھی ہے اور شیخ علی ابن حیتی سب نے تقرار کیا شیخ علی ابن حیتی آگے بڑھے غوثیت مواب کے قدموں کو اٹھایا پہلے اپنی گردن پر رکھا پھر سر پر رکھا اوپر آنکھوں سے لگا جو جہاں تھا جس حال میں تھا اس نے وہاں وہاں اپنے سر کو چھکایا کس نے ولیوں نے توجہ دیجئے گا کس نے جو غوث کے سامنے جھک جائے وہ ولی تڑپ کے بولیے جو غوث عظم کا قدم سر پر رکھے وہ ولی جو آنے والے تھے ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے عالم اروہ میں تھے وہیں سے اقرار کرنے لگے یا وہ سے عظام ابھی اللہ نے ہمیں جسم تو عطا نہیں کیا ہے لیکن ہم آپ کی غلامی کا اقرار کرتے ہیں کہ جب ہم عالم اجسام میں آئیں گے تو آپ کا قدم ہمارے سر پر بھی ہے آنکھوں پر بھی ہے گردنوں پر اور جو قبروں میں تھے جو قبروں میں تھے جو پہلے ہو چکے تھے اب آدمی بڑا کھلکے میں آ جاتا ہے کہتا ہے جو غوث عظم کے پہلے کے ولی تھے وہ تو بزرگ ہوئے نا وہ کیا ہوئے میرے بھائی بزرگی عمر سے نہیں ہوتی ہے بزرگی اللہ کے فضل سے ہوتی ہے جم کے بولیے جب ایک لیاک چوبیس ہدا یا دو لاک چوبیس ہدا نبیوں کے بعد آنے والا سارے ولیوں کا سردار ہو جاتا ہے تو ان کا بیٹا بھی سارے ولیوں کا سردار اور ہمارے پاس تو یہ میرا جملہ بڑا مشہور ہے کہ ہر دالے کی چابی ہے اگر بزرگی خلل پیدا ہو جائے اور اقل کا تالہ نہیں کھلے تو ہم برے لی لے جاتے ہیں وہ تالے کی چابی جب کھلتی ہے تو اچھے اچھوں کا تالہ چابی لگنے کے بعد کھل جاتا ہے اگر کسی کو بزرگی تردد ہوگی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ آپ کی زورے بیانی جی نہیں برے لی کی دھرتی سے امام اس کو محبت پکارتے ہیں کہ جو ولی قبل تھے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا جھوم کے بولیے سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا اب جب بہت سے عظم جیلانی نے اعلان کیا تو ہمارے غریب نواز بولیے جھوم کے سبحان اللہ آج لوگ بہت درا رہے ہیں اے نارسی ہے نا آپ لوگ ڈر رہے ہیں نہیں صاحب ایسے تو نہیں دو تین لوگ نہیں ڈر رہے باقی سب ڈر رہے ہیں دیکھئے ایک صاحب تو ڈر کے سو گئے ہیں نہ جاگیں گے نہ ڈریں گے ارے مسلم قوم ابھی تک سوتی رہی اسی کا تو یہ حشر ہے ابھی بھی وقت ہے جاگ جاؤ متفق ہو جاؤ متحد ہو جاؤ اور دنیا کو بتا دو کہ ہم یہاں کسی کے بلابے پہ نہیں آئے ہیں اور اگر ہمیں دیش شوڑنا ہوتا بلو بلو اگر ہمیں دیش شوڑنا ہوتا تو ہم سن سی سی سالیس میں جنہ کے پیچھے چلے گئے ہوتے مگر ہمارے بدرگوں نے فیصلہ کیا کہ جب ہمارا ناجہ یہاں ہے تو پیچھا کہیں اور جو جائے ہمارا خواجہ ہمارا راجہ ہے جمکہ بولیے سبحان اللہ نہ ہم کانگریز والے ہیں نہ ہم بھجبہ والے ہیں نہ ہم کسی دل والے ہیں اس لیے تو ہم دلدل والے نہیں ہیں ہم لوگ بار لگے ہوئے لوگ ہیں اور ہم نے دیکھا تاریخ کا دور دیکھا اکبر کی حکومت آئی چلی گئی بابر کی حکومت آئی چلی گئی ہمائیوں کی حکومت آئی چلی گئی اور انجیب کی حکومت آئی چلی گئی جہاں جہاں کی حکومت آئی چلی گئی انگریزوں کی حکومت آئی چلی گئی نہ جانے کتنی حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں لیکن ہمارا راجہ ہمارا خواجہ جو جہاں تھا وہی ہے جب خوابے اس لیے کسی نے کہا ہے کہ ہزاروں پادشاہ ہے ہزاروں سلطنت بولی نہ بدلی ہے نہ بدلے کی حکومت میرے خواجہ کی اس لیے بولیے میرے خواجہ کا بھارت محام میرے خواجہ کا بھارت میرے خواجہ کا بھارت آج لوگ ہمیں اٹھانے کی بات کرتے ہیں ارے میرے آج کا ہندوستان نہیں خواجہ کے زمانے کا ہندوستان جس میں پاکستان بھی تھا منگلہ دیش بھی تھا افغانستان بھی تھا اتنے بڑے ہندوستان کا سمراد جب خواجہ کے بیٹھائے ہوئے اونٹوں کو نہیں اٹھا پایا تو خواجہ کے بسائے ہوئے پیتیس کرو اور آپ کو بتاؤں خواجہ نے ہم کو بسایا ہے بولو بسایا ہے بسایا ہے کی نہیں بسایا ہے اگر بسایا نہیں ہوتا تو دل میں بسے کیسے ہوتے ہیں اور خواجہ کو کس نے بسایا ہے میرے غوثی آزم نے بسایا ہے تڑپ کے بولیے اور جھوم کے بولیے اور یہ پاور دے کے پاس آیا ہے کہ مہین الدین مولانا ڈاکٹر غلاب یایہ اینجون صاحب نے ایک کتاب کی ہندوستان میں سلسلہ قادریہ کا بانی کون انہوں نے تحقیقی اور تاریخی دستاویس سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضور غوری بنواز کی اور حضور غوثی آزم کی دو مرتبہ ملاقات ہوئی جب آخری مرتبہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حضور کچھ تبرک انعیت فرمایا جائے تو غوثی آزم جیلانی نے ان کو اپنے وضو کا لوٹا اور اپنی کھڑاؤں شریف انعیت فرمائی اور یہی دو تاریخی واقعات ہیں جن سے اسلام ہندوستان میں پھیلا ایک دو جادوگر کے سر پہ کھڑاؤں کا پڑنا اور جادوگر عبداللہ بیابانی بن جائے جھوم کے بولیے یہ وہ کرامت کا صدور تھا جو نالیمت تھی غوثی آزم کی اور ہاتھ رکے تھے غریب نماز اور جس پیالے میں انہ ساگر کا پورا پانی آیا تھا یہ بھی تبرک تھا غوثی آزم جھوم کے بول دیجئے اور تڑپ کے بولیے تو غریب نماز کو بسانے والے کون غوثی آزم اور غوثی آزم کے تم لوگ دیوانے ہو ہو چانتے ہو غوثی آزم کو پچانتے ہو نہیں بلکل نہیں پچانتے ہو وہ جانتے بھی نہیں بھی نہیں بس یہ سمجھتے ہو وہ یا غوث المزد کہیں گے حضور غوثی آزم ہماری قبر میں آ جائیں گے میدانِ محشر میں ہماری سفارش کریں گے نانے جان کے حضور اور ہم ان کے مرید ہیں شیطان سے ہماری حفاظت کریں گے نہیں جانتے ہونا آؤ میں بتاتا ہوں کہ تمہارا غوث ہے کون خونسرگارے غوثی آزم فرماتے ہیں بلاد اللہ ملکی تحت حکمی وعلامی علی رسل جبالی اے میرے مریدوں ہونا مرید اے میرے غلاموں جانتے ہو تمہارا پیر کون ہے تمہارا پیر کوئی گوشہ نسین پیر نہیں ہے تمہارا پیر خجرہ نسین پیر نہیں ہے ارے تمہارا پیر تو وہ پیر ہے کہ ہندوستان کیا ہے بولو جم کے بولو سبحان اللہ افغانستان کیا ہے یہ دنیا کیا ہے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جیسے یہ دنیا ہے اس سے نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں آئے پر گناہ پڑے اکتھارہ ہزار کتنے ہیں اکتھارہ ہزار عالم ہیں اور میرا غوث برماتا ہے کہ اللہ کے جتنے شہر ہیں وہ سب کے سب میری ملک ہیں وہ ہے ہمارا پیر جم کے بولو سبحان اللہ کسی ایک ملک کا مالک نہیں ہے اکتھارہ ہزار بلکہ اس سے جتنے زیادہ اللہ کے علم میں اللہ کے شہر ہے سب کا مالک میرا غوث اعظم بلاد اللہ ملکی اچھا ملک تو ہوتا ہے لیکن ضروری ہے کہ وہاں حکومت بھی چلے ملک تو ہوتا ہے بادشاہ کا مگر کبھی کبھی وہاں بغاوت بھی تو ہوتی ہے اے غوث اعظم جلانی آپ کے شہر تو سب اللہ کے شہر آپ کے ملکیت ہیں آپ کے ملک ہیں لیکن حکومت ہے کیا معاملہ تو فرماتے ہیں بلاد اللہ ملکی تہتا حکمی اللہ کے جتنے شہر ہیں وہ سب میری ملکیت بھی ہیں اور میرے حکم کی نیچے بھی ہیں طلب کے بول دیجئے اور جھن کے بولیے وعالمی علا راس الجبالی اور میرا جھنڈا سب سے بلندی پہلے پہلے آپ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے اب بھی ڈر ہوگے نہیں اگر تمہیں کوئی کہے این ار سی کہنا میرے خواجہ پہ این ار سی لگاؤ بولیے جھوم کے جہاں خواجہ وہاں خواجہ کے دیوانے تو غریب نواز نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے بسایا ہے اور غریب نواز کو یہ مرتبہ کس نے آتا کیا ہے غوثِ آزم جیلانی نے کیسے آپ لوگ کی بیٹری پر ڈاؤن ہیں سب لوگ کھڑے ہو جائیے آپ گھردوں کو اٹھائیں کہیے جیسے ہی غوثِ آزم جیلانی نے اعلان کیا میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے تو حضرت شیخ علی ابن حیثی آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد حضور غوثِ آزم جیلانی کے قدموں کو اٹھا کے سر پر رکھا کندوں گندردن پر رکھا آنکھوں سے لگایا اقرار کیا غوثِ آزم جیلانی مشکر آئے کہاں اے حیثی تجھے لگتا ہے کہ تُو قرب کی وجہ سے تجھے لگتا ہے کہ تُو نے قرب کی وجہ سے میرے نزدیک ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے میرے حکم کی تعمیل کی ہے کہاں حضور مجھے تجھے لگتا ہے حصور غوثِ آزم و سرائے کان نہیں اے حیثی غیاسُ مطین حسن کا بیٹا مہین الدین حسن اس نے میرے سرفان کو سنا اور روحِ زمین پر سب سے پہلے اپنے سر کو چھکا کے قرار کیا ہے اور کا عرض کیا ہے بلاللہ ناسوالہین اے عبدالقادر آپ کا قدم ہماری گردنوں پر بھی ہے سر پر بھی ہے مراکوں پر بھی ہے اے حیثی گواہ ہو جاؤ کہ ہم نے انعام کے دور پر اسے ہندوستان کی حکومت اور ولایت آیا فرما دی اب کہیے سبحان اللہ اور جھم کے بولیے سبحان اللہ اچھا کیا ہوا جمعہ کا دن تھا جیسے یہ غوثِ آزم جیلانی نے یہ اعلان کرنے کا ارادہ کیا اور آپ کو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ آج بغداد کی جامعہ مسجد میں ممبر پر یہ اعلان کھنائیں گے یہ اعلان ہمارے پیر نے پیروں کے پیر نے اپنی مرضی سے نہیں رب کی مرضی سے کیا تھا تو عاشق غوثِ آزم حضرتِ سرکار سلطان باہو رحمد اللہ علیہ اپنی کتاب محکل اولیاء اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ اعلان کرنے کا اللہ کے حکم سے حضور غوثِ آزم جیلانی نے ارادہ کیا تو جتنے اولیاءِ متقدمین تھے یعنی جن کا انتقال ہو چکا تھا وہ سب کے سب عالمِ عرباہ میں اکھٹا ہوئے اور اکھٹا ہونے کے بعد کہاں پہنچے عالمِ عرباہ میں مولا علی کی بارکہ اب اسٹیج والے توجہ جائیں کہاں پہنچے مولا علی کی بارکہ اور پہنچنے کے بعد ارج کیا حضور کیا آپ نے سنا کہ عبدالقادر جیلانی بغداد کی مسجد میں آج کیا اعلان کرنے والے ہیں مولا علی نے پھر پوچھا جانتے دوتے مگر پوچھا کیا اعلان ہے کہ آج وہ اعلان کرنے والے ہیں میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے وائے علی ولی تو ہم بھی ہیں اور عبدالقادر ہم سینئر وہ جونئر ہم ان سے عمر میں بڑے وہ ہم سے عمر میں چھوٹے بولیے بولیے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا قدم ہماری گردن اوبار اور سرکار پھر ہماری بات تو چھوڑیے آپ بھی تو اللہ کے ولی ہیں آپ بھی تو اللہ کے ولی ہیں آپ کی گردن پر عبدالقادر کا قدم سابدھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی کیوں بھائی باس سمن میں آ رہی ہے نا کہاں علی اور یاد رکھو یہی گھرانہ یہی گھرانہ کام آیا ہے اور یہی گھرانہ کام اور کوئی گھرانہ نہیں یہی گھرانہ حضرت علامہ شامی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اس کائنات کی سب سے پہلی غوث خاتون جنت ہیں تو آپ کے بول دیجئے سبحان اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ باہرہ حضرت فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ سب سے پہلی کتاب پھر مولا کائنات جم کے بولو سبحان اللہ اس کے بعد حسن مجتبا پھر امام حسین شہیدِ آزمِ کرب و بلا اور سجادِ بیمار عابدِ بیمار آپ کو لگ رہا تھا کہ نقاحت ہے کمزوری ہے یسیری ہے بخار ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ غوثیتِ کربرا کا تاج پھنے ہوئے تھے جم کے بول دیجئے سبحان اللہ ان کے بعد حضرت امامِ باقر السادق حضرت امامِ باقر پھر امامِ جعفر السادق پھر موسیٰ قازم یہ غوثیتِ کربرا کے تاج ہیں حضرتِ مجتبا الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے بعد اس غوثیتِ کربرا کا تاج ملا آئے ہمارے غوث الورا کو اور حضرت امامِ مہنڈی کے ورودِ مصعوب تک غوثیتِ کربرا کا تاج عبدالقادر جیلانی کے سر پہ اور جب امامِ مہنڈی کا ظہور ہوگا تو آپ غوثِ عظم ہوں گے جم کے بولیے کیا معلوم ہوا غوثیت کا منقب جب سے پہلے ملا ہے حضرتِ فاطمہ کو اور اس کے بعد قیامت تک ملے گا اولادِ فاطمہ یہ نسبتِ فاطمہ کا فیضان ہے جم کے بولیے اور طرف کے بولیے کیا سمجھ میں آیا غوثِ عظم جیلانی نے اعلان کیا ابھی اعلان کرنے والے ہیں کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پار عالمِ عرباہ میں مولاِ کائنات کے بعد سارے اللہ کے قابط پیس اللہ کے سارے ولی یا علی آپ کو معلوم ہے کہ عبدالقادر کیا اعلان کرنے والے بیٹا ہو کے کہہ رہا ہے کہ اس کی آپ کی گردن پر اس کا قدم قدم آپ بھی ولی وہ کہہ رہا ہے اللہ کے ہر ولی کی گردن پر مولاِ کائنات نرشاد فرمایا چلو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں بولیے بولیے جھنکے سبحان سبحان حضرت سرکار سلطانِ باہور احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کتاب کا نام محک الولیاء فرماتے ہیں کہ سارے علیاءِ متقدمین یعنی وہ اللہ کے ولی جو حضور غوثِ آدم تسینیر سے پہلے آگئے تھے اور انتقال فرما چکے تھے سب حلی کی اجتدام ہے حضور کے پاس پہنچے یا رسول اللہ حضرت علی نے سب کی طرف سے بات رکھی یا حبیب اللہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ عبدالقادر جیلانی یہ اعلان کرنے والے ہیں کہ ان کی ان کا قدام اللہ کے ہر ولی کی گردن پار بس دو منٹ کی تقریر بچی ہے بولیے جھنگے سبحان اللہ میرا یہ قدام اللہ کے ہر ولی کی گردن پار اللہ کے ہر ولی کی گردن پار یا رسول اللہ یہ بھی ولی ہیں میں تو امام الولیہ ہوں مجھے تو آپ نے بنایا ہے حضور مسکر رہے کہا آئے علی اس میں پریشانی کی کیا بات ہے اس میں پریشانی کی کیا بات ہے کہ حضور اتنی بڑی کہا اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے مسکراتے ہوئے فرمائیا کہ اگر بیٹا لائک ہے فرما بردار ہے سعادت مند ہے اطاعت گزار ہے تو اس کو کاندے پہ بٹھا لینے میں حرج کیا ہے ارے میں نے بھی تو حسین کو اپنے کاندے پہ بٹھا کے امامت کا تازدار بنایا تھا تم اپنے کاندے پہ بٹھا کے ولایت کا تازدار بنا دو وہ وہی بندر تھا کہ جس وقت مولا اے کائنات نے حضرت اے خوصی آدم جیلانی کو ایک جب کانہ پہ پیداری شبکت کے ساتھ اپنے کاندوں پہ اٹھایا بہت خوصی آدم ورسے میں آئے وہ فرمایا اللہ انہا قدمی حاضر ہی اللہ رضوات کلے والی اللہ اور اسی مندر کو دیکھ کے پریلی کی دھرتی سے امام عشق و محبت و گار اٹھے واہ کیا مرتبہ اب سمجھو اب سمجھو اس مندر کو اس وقت وقت جبکہ غوصے آدم مولا اے کائنات کی گھردر پر کاندے پر پیتھے ہوئے ہیں کاندے پر پیتھے ہوئے ہیں تو پریلی کا عشق و گار رہا ہے واہ کیا مرتبہ واہ کیا مرتبہ اے غوص ہے پھانا تیرا اوچھوں کے سروں سے اکم آنا تیرا نہ رہے تگیل نہ رہے انساءلت بہت خود خود خود